بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر ابو سفیان اسلاحی علی گرد میں شعبہ عربی میں اس وقت بہت نام کے آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا اور مسلسل تحریر میں مصروف ہیں کئی کتابیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں اور پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں خاص طور سے لاہور فیصل آباد کھراچی ہمیشہ مدعو کیے جاتے ہیں لوگ انہیں بہت سوک و شوق سے سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے میدان پہ دسترس اور قلم کی جولانی اور زبان پہ قدرت بہت خوبیوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور خدا کرے ان کا فیض جاری رہے ہم علیگر جب حاضر ہوئے تو وہاں جو ان کے معاثرین ہیں جو علیگر میں اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں یا ابھی فارغ ہوئے ہیں سب کو ڈاکٹ صاحب کی شرافت علم نیکی تعلیم پہ مہارت ان سب چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے ہی پایا اور آزمگر نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں تاریخ جب بھی مرتب کی جائے گی ایک بڑا نام ڈاکٹ صاحب کا اور ان کے خاندان کا ہوگا تو خوش قسمتی یہ ہے کہ پچھلے چند برس سے جب بھی تشریف آبری ہوئی ہے یہاں ضرور تشریف لائے یہیں رہے اور دن رات ان کی مجلس سے یہاں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ کا شکر ہے ہم نالائقوں کو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی چیز نئی سننے دیکھنے فکری پہلووں سے نئی جہت اور نئی کتابیں نئے انکشافات یہ سب چیزیں میں اثر ہوئیں اور علیگر مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹ صاحب کی محبت کوئی عشق درجے کی ہے اور سرسید سے ان کا تعلق وہی ہے جو کسی زمانے کی شاعری میں اگرچہ حقیقت اب تک وہی ہے گلو بلبل کا ہوا کرتا تھا لیکن اب چونکہ شاعری نے نئے رنگ اختیار کر لی ہیں اس لیے یہ بات کہی گئے تو ڈاکٹ صاحب سے ہائی ترخواست کی کہ اتشیف لائے ہیں تو آپ اثرات سے بات کریں ایک اور بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر شمس ہمائیوں شمس بریلوی وہ بھی آج تشیف لارہے ہیں ڈاکٹ صاحب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فیصلہ باد یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے شعبے کے شعبے کے دین ہیں اور بڑی صاحب علم شخصیت ہم اپنی نالائکی اور کم علمی کی وجہ سے اور کم آمیزی کی بھی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے نیاز حاصل نہ کر سکے لیکن وہ آج فیصلہ باد سے ڈاکٹر بوسفیان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں خود ہی اور اتنے بڑے صاحب علم کا آنا یہ خود اس کی دلیلہ ہے کہ ڈاکٹر بوسفیان صاحب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ادا کرے کہ ڈاکٹر شمس ابھی تشریف لے آئیں تو آپ لوگ بھی ان سے ملیں انہوں نے حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ وسلم جتنا کام کیا ہے اتنا کام کوئی اکیڈمی کرتی جتنا انہوں نے اکیلے اس شخص نے کیا اور اپنے مسلک کے اعتبار سے وہ بریلی کے علماء سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے بوجود ان کی تحریر وہ جو چیزیں دیکھیں تو جو ان کی وساط نظری ہے اور جو ان کی تحریرات سے شرافت تبکتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں جو نایاب یا کمیاب لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں ہمارا اگرچت تعرف ان کی تصنیفات کی وجہ سے ہے لیکن ڈاکر صاحب نے انہیں دعوت دی کہ ہمارے ہاتھ شیف لائیں تو ان کا آنا اور ڈاکر صاحب کی وجہ سے آنا یہ خود ان کی بے نفسی کی اور ڈاکر صاحب کی عصبت کی ایک تلیل تو ڈاکر صاحب نے ذریعت فرمایا کہ کس موضوع پہ بات کریں تو ارز کیا کہ کوئی موضوع تو ہوتا نہیں جو پی ہو آپ ارشاد فرمائیں تو آپ ڈاکر صاحب کی بات سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب مفتی صاحب اور معزز سامی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عربی میں ایک مقولہ فارسی میں ہے من آنم کی من دانم میں کیا ہوں مجھے اپنی حقیقت حال کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے میں خود آپ سے کہنا تھا کہ اپنا تعریف خود کرا دوں لیکن بہر کف یہ بھی میرے لئے ایک تبرک ہے جو اس آخر کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ فرما رہے تھے ابھی چند لمحے پہلے مجھے آپ نے ہے کہ میں آپ سے کس طریقے سے مخاطب ہوں اور کن کلمات کا اظہار کروں لیکن فوراں ہی میری ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین جو چیز مسلمانوں کے لئے ملت اسلامیہ کے لئے وہ قرآن کریم ہے چاہے کتنا ہی ادنا سے ادنا صاحب اسلام ہو اس گھر میں قرآن کی کوئی ایک نسخہ ضرور ہوگا کہیں بھی آپ چلے جائیں انہیں گویا قرآن سے ملت اسلامیہ کا جو لگاؤ ہے جو محبت ہے جو عقیدت ہے وہ آپ سے اور دنیا کی کسی شخص سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو پوری طریقے سے اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے مکاتیب ہیں بہت سے ان کے خیالات ہیں لیکن قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے قرآن کے کسی آیت کی تفسیر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف ہوئی نہیں سکتا ہے آج کے اس عہد میں جو ملت اسلامی مختلف دھڑوں میں طبقوں میں خیالات میں بٹی ہوئی ہے ان کا ایک عجیب قسم کا استراب اور ذہنی انتشار ہے تو ان کے اس ذہنی خلیان کو ذہنی استراب کو اگر کوئی چیز دول کر سکتی ہے اور ان بکھرے ہوں کو کوئی چیز قریب کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جس کو حالی نے کہا تھا نسخہ کیمیا کہا تھا قرآن کریم کو نسخہ کیمیا کہا تھا تو قرآن ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے ایک ایسا ایک ایسا قسم کا آسمانی اور ربانی جادو ہے کہ اس جادو کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے مسلمانوں کے اختلافات کو انتشارات کو اور ان کے بکھراو کو پوری طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے اور میں بار بار یہ بات اپنے خلقے میں خطابات کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے اور اپنی تصانیف کے ذریعے یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر دعوت کا کام کیا جائے تو آج کی یہ دعوت معصر کیسے ہو سکتی ہے کس طریقے سے تمام مختلف خیالات کی لوگوں کو ہم آہنگ کر سکتی ہے اگر آپ کسی تنظیم کا کسی تحریک کا کسی مکتب فکر کا بینر تنظیم کا تحریک کا جو حامل ہوگا وہ بینر دیکھ فورا چلا جائے گا لیکن قرآن کا بینر اگر آپ لگائیں صرف قرآن لکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی اپنے لب کو بھی نہیں ایلا سکتا اور نہ کس طریقے کا اطراز کر سکتا ہے ایک بہت مشہور عالم دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت معروف ہے نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ پوری جو ہمارا عالم ہے پورے طریقے سن کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ان کے فکر کے اعتبار سے ان کی تحریروں کی اعتبار سے ان کا نام ہے سید سلمان ندبی سید سلمان ندبی نے ایک بات کہی قرآن کریم کے بارے میں اور یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسلام کا دل ہے اور ظاہری اس پوری باری میں دل کی کیا اہمیت ہے دل کی کیا عظمت ہے وہ ہم تمام لوگوں سے مخفی نہیں ہے اگر دل کی حرکت بن جائے بند ہو جائے آپ تو کہتے ہیں کہ حرکت قلب بند ہو گئی تو حرکت قلب بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا وجود ختم ہو گیا اور یہ جو ہاتھ ہے یہ جو پیر ہے یہ جو ذہن ہے جو حرکت کرتا ہے اور مختلف آرگن سے جسم کی جو آزا ہے جیسے آپ کہتے ہیں باڈی لنگج یہ بھی انگریزی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ دن اگر آپ کا بند ہو گیا تو پوری ساری حرکات ساری سکنات سارے خیالات یہ ساری زبان جو اس وقت چل رہی ہے اس سب بند ہو جائے گی تو اگر اس دن کو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ایک تو قرآن اور دوسرے خود اپنا کلام جس کو آپ حدیث کہتے ہیں سیرت پاک کہتے ہیں نبوت کہتے ہیں رسالت کہتے ہیں اگر ان دونوں چیزوں کو حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے بن نوازج کا لفظ استعمال کیا ہے نوازج کہتے ہیں دانت کو کہتے ہیں کہ اگر دانتوں سے تم نے مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا اس کی گرفت تمہاری مضبوط رہی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تو تم کو گمراہ کر سکتی ہے اور نہ تو تم کو شکست دے سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں پوری طریقے سے بسا لیا جائے اگر اس کو آپ نہ بسائیں گے تو اس وقت اس نہ بسانے کا جو سبب ہے وہ پوری طریقے سے ہمارے سامنے آپ کے سامنے واضح ہے کہ وہ قوم جو کبھی دنیا کی قائد تھی جو کبھی دنیا کی قیادت کرتی تھی ہے نہ تو قیادت ہے نہ تو امامت ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا تھا جس کو حالی نے نسخہ کیمیا کہا تھا اس نسخہ کیمیا سے آپ کا رابطہ آپ کا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے اگر اس کمزوری کو دور کر لیا جائے تو وہی سرپرازی ہوگی اور آپ کو ایک معزز اور مقررم قور کی حصیت سے جانا جائے گا پہچانا جائے گا قرآن میں خود جو لفظ آیا ہے قرآن کے بارے میں اس پر کتابیں بھی لکھے گئی ہیں کہ قرآن کا تعریف قرآن سی ایک بہت مشہور کتاب ہے مرن صدیم تعلیمات کو کن کن اسباب و علل کو آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہے اس کتاب کو آپ ضرور پرہیں مسکل سے سو صفحے کی کتاب ہے اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق میں جو کمزوری ہوگئی ہے وہ کمزوری اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے پوری طریقے سے دور ہو جائے گی تو اللہ کے رسول نے جس طریقے سے یہ کہا تھا کہ دانتوں سے دبا لو یعنی قرآن کی تعلیمات کو قرآن کے فکر کو قرآن کے احکام کو پوری طریقے سے دبا لو آپ کہتے ہیں جیسے کبھی کوئی گانٹ پڑ جاتی ہے وہ ہاتھ آپ کا کھول نہیں پاتا ہے تو آپ دانت کا سہرہ لیتی یعنی دانت جو ہے کھولنے کی سسنے میں پکڑنے کی سسنے میں بہت اہم ترین دول ہے اس لئے اللہ نے کہا اسے دانتوں ترین دبا لو قرآن کو دانتوں ترین دبانے کے مطلب ہے سنے میں اتار لو خود اللہ نے اپنی کتاب کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تمسک بالکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمسک بالکتاب کا مطلب کہ اس کو اس طریقے سے پکڑو کہ پھر وہ ہاتھ سے فسل نہ پائے جیس آپ کبھی کہتے ہیں کہ قدم کو اس طرح رکھو کہ سلک نہ کرے یہ تو کہتے ہیں آپ اس طریقے سے اللہ نے یہ کہا کہ اس کتاب کے ساتھ جو تمہارا جذباتی لگا ہو جو تمہارا والحانہ تعلق ہو وہ تمسک بالکتاب کا ہو اور اس کتاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے جو ایک بات تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایک رسی قرآن ایک رسی ہے جناب اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے کس قدر گرا قدر ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ جو رسی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کہ اس کا ایک سرہ اللہ پکڑے ہو اور ایک ہاتھ میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عظیم ترین دولت اتنی عظیم ترین سرمایہ اور اتنی گرا ترین شئے کہ دنیا میں کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس رسی کی جو اہمیت ہے اس رسی مسلمانوں نے ہم آپ نے فراموش کر دیا ہے اور اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اختلافات ہیں اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے اسی فراموشی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے قیادت چھن گئی ہم سے سیازت چھن گئی ہماری سربراہی سکتی ہے جور سکتی ہے قریب رہ سکتی ہے حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ عمدت مسلمان جسد واحد کا حفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جسد واحد کی معنی ہے ایک یونٹ اور ایک نکتہ کے معنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس جسد واحد ظاہر ہے کہ آپ کے باڑی میں ایک دل ہے دو دن تو نہیں سکتا ہے جب عمدت مسلمان ایک جسد واحد ہے تو اس کا دل بھی ایک ہوگا اس کی آنکھیں بھی ایک ہوگی اس کی سوچ بھی ایک ہوگی اگر کوئی پاکستان میں کوئی صاحبی اسلام بیٹھا ہوا ہے کوئی امریکہ میں صاحبی اسلام بیٹھا ہوا تو جب اس کا دل یہاں دھڑکتا ہے تو وہی دل وہاں بھی دھڑکتا ہے تو اس دل کی دھڑکلوں میں اگر کوئی ایک ثانیت لا سکتا ہے ایک وقت دھڑکے گا اگر اس کی آنکھوں سے آنسو یہاں جاری ہے تو دوسرے خطوں میں دوسرے ملکوں میں جہاں بھی مسلمان بجتے ہیں ان کی آنکھیں بھی عشقبار ہوں گی لیکن صرف اس بنیاد پر کی قرآن کو عیز کتاب حبل میں اللہ کہا گیا اللہ کی رسی کے طور پر اس کے ساتھ سلوک کی جائے اس کو پڑھا جائے قرآن کے جو پہلی آیت ہے انہیں ایک طریقے سے اعلان ہے اللہ کہ یہ گاڑی اس وقت آنے والی ہے تو اس آنانسمن پر آپ کی نگاہیں مرکوز رہتی ہے آپ کی کان لگا رہتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پیٹ فار پر ٹرین آئے گی فورا ہی جھٹ پٹ ایک دم آدھی طفان کی طرح ایک افراد تفریح مجھ جاتی سکتی ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ کتاب تمام تبدیلیوں سے تمام تغیورات سے تمام چینجن سے بری طریقے سے محفوظ ہے انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح مانو میں کہیں سکون چاہتے ہو قرآن نے تو یہ بھی کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اگر تم دل میں شفا چاہتے ہو شفا اللہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں تو اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو لیگوں کو شفا دے سکتی ہے جو لیگوں کو ذہنی الجھنوں سے نجات دے سکتی ہے جو مادیت میں الجھے ہوئے ڈوبے ہوئے خیالات کو صاف و شفا بنا سکتی ہے تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ تمام مہم و گمان سے تمام شکوک و شبہات سے پوری طریقے سے پاک ہے اور آگے دیکھیں میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ اردو کی تفاصیل آپ دیکھئے تو جو مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے ڈھننے والوں کے لئے جو ڈھننے والے لوگ ہیں جو ڈھرے ہوئے ہیں جو سلجے ہوئے ہیں یہ کیوں کہا کہ ڈھنے والوں کے لئے ایسا نہیں اگر متقین کی آپ تشریح کریں گے ان کا صحیح متقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے تقوی کی تلاش ہو اگر کوئی آدمی تقوی چاہتا ہے صراطی مستقیم چاہتا ہے صحیح سوچ صحیح فکر چاہتا ہے ظلمتوں سے نکل کر روشنی چاہتا ہے قرآن کو روشنی بھی رکھا گیا روشنی چاہتا ہے تو ایسے چاہنے والوں کے لیے یہ کتاب کتاب اہدایت ہے بھئی بعض لوگ تو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے کئی سور نکلا وہ کہ نہیں کہ کیا کر سکتے ہیں لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تعصف کی جو اینک ہے یہ جو جو قرآن کو ایک خاص مقصد سے پڑھتے ہو تو ان کے لیے کتاب اہدایت نہیں ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ کے اندر طلب کی صدق طلب ہے صدق نیت ہے تو لازمی طور سے واجبی طور سے ان کو یہ کتاب ظلمتوں سے ادھیروں سے تاریکیوں سے نکالے گی اور ان کو ایک بہت ہی صاف سترا بہت ہی مطبر بہت مستند قسم کا ماحول ان آیت کرے گی یہ بلکل ابتداہی میں یہ بات کہی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک تو قرآن آپ کے لئے کتاب ہدایت ہے لیکن آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بسمانوں کی کتاب ہے یہ بلکل قرآن میں کہی کہیں آیا ہی نہیں متقین بھی اس مفہوم میں نہیں متقین کی توزیع اور تفسیر دوسری آیات میں جگہ جگہ کی گئی ہے جسے خودن لن ناس کہیں کہا گیا ہے کہیں تذکرتن لن ناس کہا گیا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا کسی مخصوص یا متقین کی کتاب پورے قرآن میں کہیں یہ بات کہی گئی ہے صرف اتنی سی بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا کا کوئی شخص ہو چاہے وہ فلسفی ہو چاہے وہ ایک ٹھیلے والا ہو چاہے ایک دکاندار ہو چاہے کوئی ایک مفتی ہو چاہے ایک پروفیسر ہو جتنے بھی لیویل لوگوں کے ہو سکتے ہیں وہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے لیکن آپ انسانوں کی کتاب دیکھئے جیسے بچے پڑھتے ہیں تو وہ کتاب جو بھی میں پڑھا جاتی ہے تو وہ تو مکتب کے بچوں نہیں پڑھا جاتی ہے دیکھ پران کی ایسی خصوصیت ہے کہ سب آپ کے ہاں جو ایٹم کے موجد ہے کیا اب ان کا ہے عبدالقدیر صاحب ہیں ان کے لئے کتاب اہدایت ہے تو موریس بکائی اتنا بڑا اتنا بڑا قسم کا سائنٹس تھا جب اس نے تاثب کے اینے کو اتارا اور قرآن کو سچائی کے لئے کہ قرآن ہے کیا جب اس نے پڑھا تو اس ڈاکٹر کے لئے اس فیزیشن کے لئے بھی وہ کتاب اہدایت بن گئی تو قرآن صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ان لوگوں کے فائدہ پہنچاؤں گا ان لوگوں کے لئے میں نفع بن جاؤں گا جو مجھے جو بالکل تاثر کی آئند کو ان باعث ہو کر قرآن کو پڑھیں گے تو ان کے لئے یہ کتاب اہدایت بن جائے گی اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھئے ایک آدمی یہ اگر کہے کہ اور بھی آسمانی کتابیں ہیں توریت ہے زبور ہے انجیل ہے تو وہ کیوں ہی کتاب اہدایت تو سب سے نقطے تو کئی ایک ہیں لیکن قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن میں آیتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ایک خاص نقطہ یہاں بتانا چاہوں گا قرآن نے ذکر کے لفظ استعمال کیا ہے یہ قرآن جو ہے نا یہ میرہ پر رکھنے کے لئے نہیں خود ذکر کے معنی تو عام آدمی کسی سے پوچھئے آپ کہتے ہیں کہ ارے فران صاحب کا ذکر ہو رہا اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو قرآن نے خود کہہ ریا ہے کہ یہ کتاب سجانے کیلئے نہیں ہے ایک کتاب جزدان میں اچھے سے محملی جزدان میں بند رکھنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھنے کی کتاب ہے یہ ذکر کی کتاب ہے اگر آپ تذکیر چاہتے ہیں نصیحت چاہتے ہیں اپنی ذہنی وسوسوں کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں تو قرآن یہ ذکر ہے نحنو نزل نزکر اور پھر اور اس کی تعاید میں یہ بات کہہ گئی کہ دیکھو اس ذکر جو ہم بات کر رہے ہیں جس ہدایت نامہ کو ہم نے دیا ہے یہ کوئی ایسا ایسا ہدایت نامہ نہیں ہے اس کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ کرنے کی ہم نے خود ذمہ داری اوڑ لی ہے تعرید کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گی زبور کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گی انجیل اس میں کتنے آئے ابھی چند سالوں پہلے الفرقان کے نام سے کتاب آئی تھی اس میں بھی چینجز کیے تھے کہ جتنی جہاز سے متعلق آیات تھی اور اس طریقے کی آیات تو اس کو اس نے نکال دیا تھا لیکن اس کے باوجود الفرقان اس کا چل نہ سکا قرآن دائمی کتاب ہے اس کی خطابات دائمی ہیں اس کی ترغیبات دائمی ہیں تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ ساری کتابوں جو پچھلی ہیں ان کی جو تعلیمات تھی ان کی جو مطالبات تھی ان سارے مطالبات کو ایک نئے ترتیب کے ساتھ ایک نئے انداز سے ایک نئے اسلوب میں ہم نے اس میں سمپ کر دیا ہے پوری طریقے سے سمو دیا ہے اب قیامت تک کسی دوسری کتاب کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھئے جسے سائنس میں ایک نظریہ آتا ہے کہ دنیا پھیل لی ایکسپین کا لفظ آتا ہے قرآن یہ خود کہا ہے یعنی جیسے جیسے علوم ترقی کریں جیسے جیسے نئے نئے معارف نئے نئے سائنس تحقیقات انکشافات آئیں گے ان انکشافات کے ساتھ ساتھ قرآن کی حقانیت قرآن کی جامعیت مزید باتیں واضح ہوتے چلی جائے گی قرآن کی آیت ہے دیکھیں اب سائنس آج کے جو ہے بلکہ مغربی ہیں یہ بلکل جو اسپین کا نظریہ ہے کہ کعنات پھیل لے اس آیت پوری طریقے سے موجود ہے ظاہر ہے یہ آیت اس زمانے کے لوگوں کے سامنے واضح نہیں تھی اس کے ساتھ دائمی لگا ہوا ہے کہ یہ دائمی کتاب ہے تو جیسے جیسے آگے دنیا جائے گی جیسے جیسے نئے علوم آئیں گی نئی جہتیں نئی چیزیں آئیں گی اسی کے ساتھ قرآن کی فلسفہ مزید منظر عام پر آتا جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ قرآن کے جو حکمتہ ہیں قرآن کے جو فلسفے ہیں قرآن کی جو گہرائیاں اور گیرائیاں ہیں کہتے ہیں کہ کبھی خطب ہو جائیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا یہ کبھی ممکنی نہیں کسی چیز کو آپ لے لیں دنیا اگر سب سے بڑا دولت مند ہو اس کو فنہ ہونا اس کی دولت بھی ختم ہوگی بہت بڑے بڑے عالم ہیں ان کا بھی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو فنہ لازم ہر چیز ختم ہو سکتی ہے بجوز اللہ کے اس کو فنہ لازم ہے ہی نہیں تو صرف قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ جو خزائن خزینوں کی کان ہے ایک مخزن ہے اے ملت اسلامیہ بلکہ اے پاکستان کے باسیوں ساکنانی پاکستان اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو تمہارے انتشارات یوں ہی رہیں گے تمہارے ملک میں جو بکھراو ہے سیاسی بکھراو ہے تعلیمی بکھراو ہے نظریاتی بکھراو ہے اگر اس سیاسی معاشی تعلیمی اور فکری ان حرافات کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو صرف یہ کلامی رہی ہے اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں آیا گیا ہے کہ یہ تو پیغام دے رہا ہے ایک طریقے سے کوئی بہت بڑا حدمی ہو وزیر ہو پرسنٹ آف پاکستان یا پرسنٹ آف انڈیا ہے اس کا پروٹوکار ہوتا ہے خاص طرح سے آپ اسے مل نہیں سکتے ہیں دنیا بھر کے جھنجٹ ہوں گے یہ ہوں گے وہ ہوں گے اور پھر آپ سے ایک موقع ملے گا اور چند گفتو کرے گا اس کے بعد آپ واپس جانا پڑے گا لیکن قرآن دیکھیں آپ اللہ کو یہ دیکھیں دیکھیں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یعنی قرآن میں اور بھی تو آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں کہہ رہا ہے نہ وہاں کوئی پروٹوکول ہے نہ کوئی آپ کے اور اللہ کے ذریعے کوئی حجاب ہے تمام حجابات کو دول کر دیکھیں جیسے کوئی باپ ہے اپنے بیٹوے کو پکارتا ہے بلاتا ہے اور اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے اپنی آواز کو سنانا چاہتا ہے تم کہاں جا رہے بھائی تم کو پکار رہا ہوں تم کو بلا رہا ہوں تم کے تمہارے دلوں میں اپنی محبتوں کو ڈالنا چاہتا ہوں لیکن یہ بندہ ہے کہ سنتا نہیں یہ بندہ ہے کہ توجہ دیتا نہیں یہ بندہ ہے کہ جو اپنی مالک سے غفرت کا شکار ہے اور وہ خالق خالقی کائنات یہ کہہ رہا کہ اگر آپ عربی دام ہوتے ہوں گے اس میں کچھ لوگ پڑی تسام کا ڈف جہاں استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس جب باہ جاتا ہے تو اس کا مفہوم صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جب انسان چمٹ جائے تو پھر وہ اس سے نکل نہ سکے تو قرآن بھی کہنا چاہتا ہے کہ قرآن سے اس طریقے سے چمٹ جاؤ قرآن کو اس طریقے سے اپنے سینے سے لگا لو اور قرآن کو اپنے ذہن و فکر میں اپنے رگو ریشے میں اس طریقے سے اتار لو کہ وہ تم سے الگ نہ ہو وہ تم سے الگ نہ ہو ایک حدیث آتی ہے کہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ اس کتاب سے دور ہو جاتے ہیں ان کے رگو ریشے میں قرآن اسی طریقے سے دورتا ہے جسے خون دورتا ہے مجرد دم لیکن اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس شیطان کو نکالو بلکہ تم اس کتاب کو اپنے رگو ریشے میں ڈالو اپنے ذہن میں اپنے فکر میں اللہ کی اس کتاب کو پوری طریقے سے بسا لو وَعَدْجَسِمُوا مجرد دمتا ہے اور لیکن ایک نہیں جمعیہ یہ بھی ایک خاص بات ہے ایک نکتہ یہاں پر ہے کہ آپ ہیں سفیان صاحب ہیں ہمارے مفتی صاحب ہیں یہاں قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو اگر عام آپ نہیں کرے جمعیہ کا مطلب یہ ہے یہ نکتہ اس میں خاص طور سے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور ساری ملت اسلامیہ کو ساری انسانوں کو اس سے جونہ بھی ہے یہ نکتہ اس میں ہے اگر آپ دیکھیں قرآن میں آیا ہوا ہے وَلَا يَحُزُّوا عَلَىٰ تُعَامِلْ مِسْكِينَ انہی گویا مسکین کو کھانا تو آپ کھرا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر دوسروں کو اکسانیں اکسان نہیں رہے ہیں کہ بھئی تو بھی کھراو تو آپ کا کھنا رہے ہیں یہ قرآن کی یہی بات ہے قرآن کبھی کوئی انفراری بات نہیں کہتا قرآن ہمیشہ اجتماعی بات کہتا ہے اجتماعی فلسفہ پیش کرتا ہے کہ آپ کو غریبوں کو غربہ کو مفلسین کو فقرہ کو عطیموں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور دوسرے مالداروں کی تغییر دینا ہے کہ تم بھی کھلاو اسی طریقے سے قرآن سے خود بھی جننا ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ دنیا کا ہر شرف اس کتاب سے اس کتاب ربانی سے اس کتاب آسمانی سے سب لوگ جن جائیں یہ تو ہے کہ عمر بن معروف اور نجل نکر یہی چیز ہے بھئی کہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں آپ گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو پسند یہ ہے کہ لوگوں کو جو اللہ کے رسول نے ایک بار سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہتری شخص کون ہے سب سے نفع بخش شخص کون ہے ترہتہاں کی جواب آتا ہے آپ نے کہا نہیں کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی نے کہا کہ تحجد گزار کسی نے کہا سوال زیادہ تلاوت کرنے والا آپ نے کہا نہیں میں انفعو ناس جو لوگوں کو فائلہ پہنچاتا جو خود نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو جو خود تلاوت کرتا ہو اور لوگوں کو اس تلاوت کی ترغیب اور تحریز دیتا ہو جو لوگوں کی مدد کرتا ہو اور دوسروں کی کو معاملت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا یہ اسلام ہے یہی قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے ہم میں درخواست گزار ہوں ملتمس ہوں کہ اس پاکستان میں قرآن کا غلغلہ ہو قرآن کی برہنڈی ہو اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اختلافات دور ہو سکتے ہیں ملت اسلامیہ کے جو اختلافات ہیں جو فکری انعرافات ہیں وہ انعرافات بلکل مادوم ہو سکتے ہیں لیکن شد صرف اتنی سی ہے اس کتاب کو اپنا سمبل بنایا جائے اپنا حدب بنایا جائے سر سید نے یہ بات کہیں تھی انہوں سے انہوں سے بڑے اتراز ہوتے تھے سر سید نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایک ہاتھ پر داہنے ہاتھ پر کتاب ہو بائیں پر فلسفہ اور سائنس ہو اور سر پر کلمہ لا الہ اللہ کا تاج ہو تو جب تک یہ ہم نہیں بنائیں گے ہماری شلاخت ہمارا تشخص کبھی دنیا میں برقار نہیں سکتا تو اپنے تشخص کے لیے اپنے اپنے کردار بلکہ قرآن کردار کی کو پھیلانے کے لیے اور ملت اسلامیہ کے باہم اختلافات کو کلدم کرا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمسک بالکتاب کو اپنا مطمئن نظر بنائیں اور اس اللہ کی رسی کو پوری طریقے سے مضبوط کر لیں میں انہی کلمات کے ساتھ انہی ٹوٹوی پھوٹے احساسات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا میری بات ہے آپ نے سنی میں انتہائی شکل ذارہا بہت شکریہ علی گرڈ کے بارے میں کچھ سوالات آپ کرتے ہیں باروں بتا جاتا ہوں کچھ اچھ ٹھیک ہے چلی علی گرڈ کے بارے میں بتا جاتا ہوں آز کل کیا ہو رہا ہے جی ٹھیک سرسید کا نظر کیا تھا ٹھیک 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 یہ مارے بچے اس کو جانے ٹھیک ہے جناب سب سے پہلے میں سرسید کا ذکر آپ نے کیا اور سرسید کا انتہا عقیدت مند نہیں ہوں اور سرسید کی ساری چیزوں کا پڑھ کر عقیدت مند ہوں اور ان سے خامیاں بھی بہت ہوئی ہیں غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں اس پر تنقید بھی کرتا ہوں لیکن میں اپنی بات کا یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا اور میں اکثر اس کو نقل کرتا ہوں تاکہ سرسید کے تین ایک طریقے سے جو جو غلطیاں لوگوں سے سرزد ہو رہی ہیں اگر کچھ واقعات نقل کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرسید کی شخصیت کا جو اصل پہلو ہے وہ سامنے آ جائے گا سرسید کے بارے میں عام تو سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور لیکن سرسید کا زبر دس دین سے تعلق تھا اس کی ایک مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ قیام کرتے تھے علیگر میں ان کے ساتھ علمہ شبلی نومانی بھی رہا کرتے تھے اور ان کے نام سے واقف ہوگا علمہ شبلی نومانی کے نام سے علمہ شبلی کی ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سرسید اپنے بستر پر نہیں ہے اور وہ جائے نماز پر بیٹھ کر زارو قطار رو رہے ہیں تو شبلی کو درہا حیرانی ہوئی کہ کوئی بات ہے میرا اپنا خیال ہے تو گئے اور کبھی اس سرسید کا نام نہیں لیتے تھے ہمیشہ سرسید کو آقائی کہتے تھے سیدی کہتے تھے انتہائی احترام مکہ کرتے تھے گئے اور حلکہ سے پیچھے رکھا کہ سیدی یہ بتائی کہ گھر سے کوئی تار آیا ہے اچھا آپ کے زمانے میں تو میرے پاس موائل مفتی صاحب کے بھی میرے خیال سب لوگ کے پاس ہے اب تو یہاں بیٹھے ہوئے منٹوں میں آپ رابطہ پوری دنیا سے کریں لیکن اب ہمارے جو بزرگ لوگوں جانتے ہیں کہ تار اس زمانے بڑی حمیت کے عامل ہو تار آنے کے مطلب ہے کوئی بہت ہی اہم واقعہ کوئی ہو گیا ہے یقین جانئے کہ یہ سنٹنس سنتے ہی سرسید نے جو بات کہی سختی سے جاتا کہ یہ بتاؤ تم کے میرا گھر یاد آ رہا ہے میرا حصہ یاد آ رہا ہے انہوں نے کہ قوم پر اتنا بڑا زبال ہے اتنا فکری انحطات ہے قوم کہاں سے جاری ہے تم کو اس کی فکر نہیں ہے میری اور میرے گھر کی فکر ہے یہ سوچ سسید کی تھی قوم کی سسنے میں ملت کی سسنے میں خاص سے جنوبی ہن کے مسلمانوں کی سسنے میں وہ ان کو یہ اب ایک کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ سسید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کا ایجن تھا یقین جانئے واللہ میں نے ان کو جو پڑھایا ہے ان کی تحریروں سے اور اگر سسید کو جاننا ہو تو ان کی تسانیم کے بجائے ان کے خدود کو پڑھیں تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ ہزار بارہ سو صفحے میں ان کے خدود سب ہیں اگر ان خدود کو آپ پڑھیں تو پوری طریقے سے ان کی شخصیت بالکل آئینے میں جیسے آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس میں جگہ جگہ ایسے سے واقعات ہیں جن واقعات کی روشنی میں ان کی عصد تصویر کیا ہے وہ پوری طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے خاص طور سے میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ سسید زبر دس قسم کے عاشق رسول تھی زبر دس قسم کے عاشق رسول تھے بالکل شروعی میں جب انہوں نے قلم پکڑنا سیکھا تھا تو انہوں نے ابتداہی میں ایک مولود نامہ لکھا تھا جس کا نام تھا جلال قلوب بذکر المحبوب بلکل ابتداہی ہے انہیں ابتداہی سے آل بحیث سے ان کا تعلق تھا پورا آپ شجرہ دیکھیں اور پھر ابتداہی میں یہ رسالہ انہوں نے لکھا انہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص سے ان کا بہت گہرہ بہت جذباتی بہت ہی عقیدت مندانہ ان کا تعلق تھا اور اس کے بعد جب اور سن شعور کو پہنچے علمی حیثیت سے فکری حیثیت سے اور جب بالک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ویلیم میور کی جو کتاب پڑھی کہ اس میں ویلیم میور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کی سسنے میں اس طریقے سے مستاخیاں کی تھی قرآن کے بارے میں اور خاصت سے جہاد کے بارے میں گفتوب کی تھی اور جہاد کے بارے میں تو اس قدر تند و تاریخ تھی وہ یہ کہتا تھا کہ بس مسلمان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دیگر قوموں کے لوگوں کو تہتیغ کیا جائے قدل کیا جائے سنسید نے جب اس کتاب کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد جو اپنے خط میں یہ خط میں ہے میں خط کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اکساب کو پڑھنے کے بعد انہوں لکھا کہ میرا دل کباب ہو گیا جو ایندباقات استعمال کیا ہوئے آپ اگر تصور میں لائیں کہ کباب جو طریقے پر تلا جاتا ہے کس قدر اس کی اگر ایک چھوٹی سی بونت بھی تیل کی اگر اٹھ کے آپ کو پر پڑ جائے تو آپ کتنی چقریب محسوس کرتے ہیں سنسید نے کہا کہ میرا پورا وجود جو ہے اس کباب کے معنی دھو گیا جت طریق پر تلا جاتا ہے اب سنسید نے کہا کہ بھائی اب اس کا جواب دیا جائے اور انہوں نے اپنی ساری دولت اپنی ساری چیزیں ایک ایک کر کے وہ علی گٹ کے کالج کی قیام میں لگا دیا تھا بلکہ کچھ پتھر کی کمی ہوئی تو دلی میں جو ان کی حویلی تھی اس حویلی کو اجارا اور وہاں سے پتھر لگے کالج میں لگایا یہ قوم کے لئے اس قدر فکر منتے جناب اس قدر ان کو شدت سے یہ احساس اس بات کا کہ وہ قوم جو قیادت کے لئے پیدا کی گئی تھی آج جو محکوم ہو گئی ہے یہ بات بات سارید کو فیل ہوتی تھی محسوس ہوتی تھی تو بہرکر انہوں نے یہ دعے کیا کہ مجھے اس کتاب کا کسی نہ کسی طریقے سے جواب دینا ہے اور وہ جو عشق رسول کی بات ہے اس پر کوئی حرف آئے کوئی داغ آئے اور عشق رسول کو کوئی رسوا کرے یہ کسی طریقے سے بھی سسید کو گوارا نہ تھا اب ظاہر ہے کہ پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے اور ایک طریقے سے کالیش کے طریقے کنگال ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو لائبریری ان کی تھی اور لائبریری کا بیچنا مفتی صاحب کی لائبریری یہ کس کی طریقے سے سجایا ہے کس کی طریقے سے بنایا ہے بستی تو ایک دن میں نہیں بستی بستے بستے بستی ہے یہ جو گھونسلہ آپ دیکھتے ہیں چڑیا کا بیچاری ایک ایک تنکے لاتی ہے ایک ایک کھر لاتی ہے تو ایک ایک لالا کے پتن کس طریقے سے وہ حسین طریقے سے جس کو آپ گھونسلہ کہتے ہیں انگریزی میں نیسٹ کہتے ہیں پھر اسے بناتے ہیں آپ جس کو نشیمن آپ کہتے ہیں اللہ ماہ اقبال کی زبان میں بناتے ہیں تو سید نے اپنے لابریری کو بیچا بیچا آخری وقت میں کہیں لابریری بھی فروغ کر دیتا ہوں قوم کے لئے اور اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا اپنے خط میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لابریری بیچ کر اگر میں کوئی کام کر جاؤں عشق رسول کی حفاظت کر جاؤں تو آخرت میں اگر مجھے یہ یہ کہہ کر اٹھایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے نانا کے لئے فقیر ہو گیا تھا تو اس سے بڑی میری سعادت اور کیا ہو سکتی ہے سسید کے الفاظ ہیں یہ سب ان کے مقاطب میں موجود ہیں اور جب اس سے بھی بات نہ بنی تو چونکہ سسید بھئی بڑے آدمی تھے دلی میں جس کی سب سے بڑی حویلی تھی سسید کی تھی اور دلی کے جو دو بڑے جو خاندان تھے شاہ صاحب کا اور سسید کا ان دونوں کے مراسم زبردست تھے آنا جانا تھا سسید نے سب چیزیں لکھے ہیں اپنے بارے میں تو جناب جو ان کے برطن تھے چاندی کے چاندی کے لکھا سونے کو تو نہیں لکھا ہے ان برطنوں کو بیچ دیا اس کو سیمی ضروف کا رفض استعمال کیا ہے کہ چاندی کے جو ان کے برطن تھے جس میں وہ کھاتے تھے وہ بھی عشق رسول کی محافظت میں اور عشق رسول پر کوئی حرف نہ آئے اس کے لئے انہوں نے اپنے لائبریری بیچا اپنا گھر بیچا اپنے برطن بیچے اور پھر یہ سب چیزیں فروغت کر کے وہ لندن دیں جواب دیکھنے کے لئے اب وہاں جو گئے جناب یہ بھی بڑے دلچسپ کہانی ہے جب وہاں گئے اور اپنے کام کا آغاز انہوں نے کیا اب ان کے بات پھر پیسے ختم ہو گئے اب یہ کیا کریں تو موسرل ملک جو خط لکھا ہے یقین جانئے اسے پڑھئے تو کون سا ایسا دل ہے کون سا ایسی آنکھ ہے جو کہ آنسوں نہیں برسائے گی سا سیدی نے یہ لکھا کہ گو کی سود حرام ہے لیکن اس کے بوجود بھی میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے اعتماد سے تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان بنیوں کے پاس جاؤ ان ساہوکاروں کے پاس جاؤ اور تم سود پر پیسا لو چونکہ مجھے ویلیم میور کا جواب دینا ہے اس کے سارے گستخانہ خیالات کی پوری طریقے سے تردید کرنی ہے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا گیا آخرت میں کہ تم نے یہ کیا تو مجھ کا جواب دے رہا لیکن عشق رسول کی جو عظمت ہے اس کا جو غلغلہ ہے اس کا جو تقدس ہے اس تقدس کو کوئی چیلنج کرے سا سیدی نے کہا کہ یہ مجھے کسی طریقے سے گوارہ نہیں ہے اور کسی طریقے سے میں اسے انگیز نہیں کر سکتا ہوں جناب اس کا جو جواب لکھا تو وہاں پر سب سے پہلے ظاہرے کی انہوں نے اردو میں جواب اس کا لکھا تھا اور پہلے اس کا ٹانسیشن بھی کروائے تھا اور ٹانسیشن کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا تھا وہ انتہائی گرہ ترین تھا وہ ظاہرے کو چاہتے کہ جو انگلیش میں ترجمہ ہو ذرا انگلیش اس کی بہت ہی محتبر ہو اچھی زبان ہو اچھا اسٹائل ہو تب اس سے لوگ پڑھیں گے جب وہ کتاب انگلینڈ میں آئی ہے کہ انگلینڈ میں ایک زرزلہ آگیا سرسید نے لکھا کہ ایک زرزلہ آگیا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا حکومت بیرطانیہ سے درخواست کی اس کو نکالا جائے یہاں سے یہ تو ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے اخلاق بک رہا ہے ہماری پوری فکر اور ہماری پوری عیسائیت کو کلنم کنا دے رہا ہے تو اس سرسید کو آپ یہ کہیں کہ انگلیشوں کے ایجنٹ ہیں میرے سویجنے بات نہیں آتی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ سرسید کی جو کتاب طبیل کلام ہے اس میں تو صرف انگریزی کے جو فلسفر تھے مستشقین جو تھے ان سارے مستشقین کا ان سارے انگریزوں کا جو مصنفین تھے بہت ہی ٹاپ لیویل کے ان سارے لوگوں کا جواب دیا ہے ان کے خیالات کی تردید کی ہے تو ایسے شخص کو اگر یہ کہا جائے کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا میری سمجھے یہ بات نہیں آتی ہے بلکہ یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا آپ بھی جانتے ہیں آپ سنتے ہوں گے کہ سرسید انگریزی بڑھانا چاہتے تھے یہ تو آپ سنتے ہیں مسلمانوں کو سائنجس بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے سج بتاؤں ان کے خطوط کے دیکھئے اور خاص جو سے جو وہاں نصاب بنائے گیا تھا اس کو آپ ارجین اگر آپ کو ملاحظہ آپ کریں گے تو سرسید نے باقیتہ نمبریں کیا ہے کہ نمبر ون پہ عربی ہوگی نمبر ٹو پہ فارسی ہوگی پھر ہمارے بچوں کو سائنسز اور کانم فلسفہ پڑھایا جائے گا تو اس کے بارے میں بلکہ یہاں بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جمال الدین افغانی کا نام تو آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا جو اب دہو کے وستات سے جمال الدین افغانی جیسا جہانیدہ انسان اتنا بڑا لیڈر وہ بھی لوگوں کے کہنے میں آ گیا اور اس نے باقیت ہے کتاب بھی ایک ساتھ جیس کے خلاف جس کا نام تھا یعنی سسید کو نیچری کہا گیا کہ پھرہ نیچری ہے دہریہ ہے مولید کا لغت استعمال کیا اور وہ ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا اس میں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے چار صفحے کے مضمور افغانی نے لکھا ہے اور اس میں ایک حیرت نگ بات ہے یقین جانے کہ افسوس ہوتا کہ افغانی نے کیسے لکھ دیا یہ افغانی نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک سسید نامی شخص ہے اور وہاں اس نے ایک ادارہ بنایا ہے اور اس ادارے میں مسلمانوں کو بچوں کو داخلہ دیتا ہے وردلاتا ہے اور ان کو عیسائی بناتا ہے افغانی نے یہ بات لکھئے افغانی نے یہ بات لکھئے بتائیے لیکن تھیرے دھیرے آج کا جو عرب ہے سسید کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے اس میں سے میں احسان مند ہو ایک عیسائی کا جس کا نام جورجی زیدان ہے جورجی زیدان ہے جس کی ہاں لبنان کا تھا اس نے سسید کی صحیح تصویر پیش کی لیکن ہمارے افغانی صاحب میں صحیح تصویر پیش نہیں کیا اس کے بعد عقاد تھے اس کے بعد احمد امین تھے ان سب لوگوں نے سسید کے بارے میں صحیح فیگر صحیح تصویر صحیح ان کا فکری تجدیہ کیا تو سسید ان سالی مخالفتوں کو بوجود ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا میں کسی مسئلہ کرنے ہوں پلیز میرے خلال مفتی صاحب مجھے جانتے ہیں میں صرف قرآن کا ہوں صرف اللہ کے رسول کا ہوں اور ملت اسلامیہ کے ایک حقیصہ فرد ہوں میں اپنے آپ کو کسی مسئلہ سے کسی تنظیم سے جوڑا نہیں بلکہ ہندوستان میں جماع اسلامی میرے پیشے پڑی رہی کہ تم کسی طریقے سے ممبر بن جاؤں لیکن میں نے کہا مگر ممبر بن گیا تو میری زمان بند ہو جائے گی تو اس لیے ملت اسلامیہ کے حق میں صحیح بات کیا ہے میں اس کا ترجمان ہوں کسی تنظیم کا کسی جماعت کا کسی تحریک کا ترجمان نہیں ہوں جب کسی کا آپ نمائندہ بنیں گے رکم بنیں گے اس کے ترجمان بن جائے گی تو میں بھی اپنے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم ملت اسلامیہ کے اسلام کے ترجمان بنیں کسی شخص کی کسی تنظیم کسی تحریک کے ترجمان نہ بنیں بہت باست سید کی ہو رہی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ علیگر کے بارے میں بھی کچھ بتا جائے تو اس وقت یہ میرے شاگرد ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ابو ذر مطین صاحب ان کو میں نے اس تحریک پہ لگایا ہے کہ تم جتنی تحریر ہے عربی میں سرسیت پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں ہندوستان کے اندر عالمِ عرب کے اندر اور گلف کنٹیز کے اندر ان ساری چیزوں کو جمع کرو اور اس کو تمہیں ایک مجموعے کے شکل میں پیش کرو تو گورنمنٹ آف اندیا نے اس کی منظوری دے دیا ہے پیسہ دے دیا ہے کام بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ وہ کتاب بہت جلد آ جائے گی اس کے بعد سسید کا فکر کیا ہے وہ عربوں کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک کلیگ ہیں رفیق کار ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں بلکہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کی تین کتابیں ابھی آئیں ہیں ایک تو ہے سیر سید احمد خان حیاتو و آتارو یہ صرف اس کے لیے کتاب لکھی گئی ہے تاکہ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں کلیر نہیں ہے پاکستان میں بھی سسید کی تصویر کلیر نہیں ہے ابھی میں اس دن لیکچر دے رہا تھا علماء اقبال اپن یونسٹی میں تو ایک صاحب میں ترہ ترہ کے سوالات کیے کہ بھائی سسید تو کافر ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ ہیں وہ تو منکہ چاہے اٹھے ذرا وہ اٹھے منکہ ہمارے آپ کے درمیان اللہ موجود ہے اللہ معنی تو ہر وقت موجود رہتا لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ اترہ ایلٹ ہو جائے تو منکہ ان سے کہا منکہ آپ کے سارے اعتراضات سارے سوالات کا جواب دوں گا لیکن نہایت ایمانداری سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کی آپ بتائیے کہ سرسائیت کی کون سے کتاب آپ نے پڑھی ہے اب وہ گھرائے جوہاں سے منکہ ایمانداری سے بتائیے آپ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے میں نے کہا آپ بیٹھ جائے آپ بغیر پڑھے ہوئے یا مرہوم اصرار رحمت صاحب کے کہنے پر ان کو مرحل قرار دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے بھئی کسی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے قرآن میں آئے ہوئے کہ جب کوئی خبر آئیت کو تحقیق کرنے کا قرآن میں آئے ہوئے تو پریسہ سید کی تحریر کو پڑھ لو بھائی اس کے بان سید کے بارے میں اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو غلط کہیے لیکن اگر انہوں نے کوئی اچھی بات لکھی ہے اور کوئی صحیح بات لکھی ہے قرآن میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اگر اس میں دس فیضت بیس فیضت پچیس فیضت محاسن ہے تو اسے اختیار کیجئے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میری اس بات کو مبالغہ نہ سمجھیں بخدا ان کو مانتا ضرور ہوں لیکن دین کے تائیں میں ان کی عقیدت میں کچھ کہا ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ ممکنی نہیں ہے دین سے بڑا قرآن سے بڑا نہ تو سسجدان دنیا کے کوئی شخص ہے شاہ صاحب کے بعد یقین جانی کہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے بیٹوں کے بعد اگر کسی نے قرآنی فہم کو آگے بڑھایا ہے تو کمز کم میں اپنی حد تک سسجد کو مانتا ہوں لیکن چونکہ ہمارے علماء کرام نے یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ ان کا نام دینا ہی گنا ہے لیکن ہمارے مفتی صاحب ان کا نام دیتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی عقیدت بھی رکھتے ہیں کمز کم میں ان کا شکر گزار ہوں تو میں دیوبند کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا دیوبند یہ اکام اچھی بات تھی تین سو سیگنیچر کروایا دیوبند کے لوگوں اور سیگنیچر کروایا کہ دین اسلام سے خارج ہے بھائی اس تفقیر کا کس نے آپ کو پاور دیا آپ اختلاف ضرور کہیں لیکن آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کو تم نے کافری بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا سرسید کے ایک اور مخالف تھے اور وہ چلے گئے سرزمینِ حجاز مکہ چلے گئے وہاں سے فتحہ لے آئے کہ سرسید دین سے خارج ہیں جب سرسید کو بتایا گیا تو وہ تو بہت بہت فتحہ لے کر آئے ہیں تو سرسید ہاں سے کہلیں کہ کمز کم میری اس تخفیر نے ان کو حاجی تو بنا دیا یہ سرسید نے لکھا ہے یہ خطر ساری چیزیں ہیں تو سرسید ایک عظیم شخص تھا ایک بڑا انسان تھا اور اسلام کے دفع کے سسنے میں جیسے جہاد کا مسئلہ ہے جہاد کے بارے میں جمعہ اسلامی کے لوگوں سے پوچھئے کہ مولانا مدودی سے بہتر تو کسی جہاد کے بارے میں لکھا نہیں ہے الجہاد کے اسلام کی کچھ ہے اچھے جو سکلر مفکرین ہیں جو درہا آزادی سے سوچتے ہیں دوسرا نام ڈاکٹر حمد اللہ صاحب کے لئے لیتے ہیں تیسرا نام ایک پترہ سے رسالہ ہے مولانا بولکرام آزاد کا نام لے لیتے ہیں لیکن ان سب لوگوں سے پہلے خطبات احمدیہ میں تبعیل کلام میں مقاعد سرسید میں جہاد کو جتنے سلیقے سے پیچ سرسید نے کیا ہے تقریبہ ہنڈر سفے جہاد پر خطبات احمدیہ میں کسی نے انہیں لکھا لیکن عداوت میں دشمنی میں سرسید کا نام یا ہمارے اہل علم یا ہمارے علماء کرام نہیں لیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کوئی علم کا دعویٰ کرے وہ بھی اسلامی علم کا دعویٰ کرے اور اس طریقے سے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہے جہاد سب کی خزمہ صفہ و دامہ قدر کہ کوئی لئے اچھی چیز ہو ایک عیسائی کے پاس بھی اگر نظر آئے ایک اسرائیل کے پاس بھی نظر آئے لیکن کوئی کام کی چیز ہے اسے دیجئے ہم بھئی اگر کوئی اسرائیل کے پاس علم ہے تو اللہ نے اس کو نہیں لیا آپ کا بطور ہے اس میں تو کسی شخص کے پاس بھی اگر علم ہے دانشمندی ہے ابقریت ہے تو اس ابقری کا احترام کیا جائے اس کی عزت دی جائے اور اس سے فائدہ اٹھا جائے لیکن صرف یہ کہہ کے آپ دھوکار دیں اور یہ تو اسرائیل ہے یہ تو عیسائی ہے یہ تو انگریز ہے اسے ہم نہیں لیں گے چاہے کتنی بھی فلسفی کی بات کہتا ہوں کتنی بڑی حکمت کی بات پیش کرتا ہوں تو یہ تو بڑی نادانی ہے ملے تک دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا تھا جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان سے بھی کہا تھا کہ اچھے بھائی ہم تم کو آزاد کر دیں ہمارے بچوں کو کچھ پہاؤ ہمارے بچوں کو کچھ سکھاؤ یہ تمہاری آزادی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہتا ہوا چشمہ ہو اس سے پانی نہ پیاجائے کبھی سیرت رسول کبھی رسالت اس کی اجازت نہیں لیتا ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل یہ مخاطب ہے سیرت مستقل ہمیں بار بار مختلف انداز مختلف دھنگ میں یہ بات کہتی رہتی ہے سیرت کی جہاں بھی اچھائی ہو اسے تم لے لے اور اگر کوئی گندی بات ہے تو دہ ماہ قدی اسے چھوڑ دو یہ ہماری پہچان ہے یہ اسلام کا ایک طریقے سے آپ سے مطالبہ ہے کہ ایسا کیا جائے تو سرسید اسی طریقے کے آدمی تھے کسی نے یہ کہا سرسید نے ایک جنہاں لکھا ہے کہ جب کوئی چیز بھی اسلام کے خلاف لکھی جائے یا اللہ کے رسول کے تقدس کے اپوزٹ میں کوئی بات کہی جائے تو انہوں نے ہنگامہ کرنے سے مظاہرہ کرنے سے ٹائفک کے نظام کو بند کرنے سے رکھا یہ سرسید نے لکھا بغیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب کا جواب کتاب سے دیا جائے یہ بہت بڑی چیزیں دیکھیں آج کا زبانہ سائنٹلیف زمانہ آئے نا آپ ایک لاکھ آدمی لے کے چیختے رہیے یہ تو جواب نہیں ہوا نا بات تو وہیں کوئی نہیں رہی بات تو جم ہے کہ جیسے کہ سرسید نے میور کا جواب دیا ہنڈر کا بھی جواب دیا تھا سرسید نے ہنڈر بھی ایک بہت بڑا مستشک تھا اس کا بھی سرسید نے جواب دیا جب اس نے مسلمانوں پر اٹیک کیا جو سرسید کا رسالہ تحصیب اخلاق تھا اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں جہاں کوئی ایکٹیفیٹ ہوتی تھی اسلام کی خلاف فرم اس کا نوٹس سرسید لیتے تھی فرم اس کا سرسید نوٹس لیتے تھی تو یہ سب چیزیں بہرکار اب بھی کسی نے کسی صورت میں وہاں پر چل رہی ہیں وہاں پر ظاہر و باہر ہیں لیکن ایک بات پتہ نہیں میں کسی نشیست میں میں بات کہی تھی کہ جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے مثلا یہ سب آپ کی جو اسلامی مراکز وہاں پر ہیں اسلامی ادارے ہیں ان اداروں سے بہت سے ایسے ہمارے اپنے بھائی وابستہ ہو گئے ہیں جن کی دیانت مشکوک ہے کاش کی وہ دیانت دار ہوں اور ان کا اخلاص مسلمانوں کے تئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ادارے بھی محفوظ رہے گی آپ کی تہذیب بھی محفوظ رہے گی اچھے قرآن کو پڑھئے آپ قرآن نے جگہ جگہ اخلاص کی بات کہی ہے اسلام اخلاص کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اسلام اخلاص ہے اخلاص اسلام ہے قرآن میں آیا ہوا ہے مخلسین لہد دین مخلسین لہد دین دین کیا ہے اخلاص کا نام ہے جیسے یہ بات کہی جاتی ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ میں کہوں اسے پوری طریقے سے اپنا لو اسے سوچو نہ کچھ اس میں نہ تعمل ہو نہ تردد ہو تو اسی طریقے سے جو اچھی بات ہو جہاں بھی ملے اس کو اٹھا کے لیا جائے یہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے یہ ہمارے سسید بھی کہتے ہیں یہ ہمارا اسلامی مزاج بھی کہتا ہے تو آپ لوگ اس علیگٹ کے لیے دعا کریں کہ وہ علیگٹ باقی رہے برپا رہے تاکہ اس چشمے کے ذریعے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان بلکہ دنیا کی پوری جو ملے اسلامیہ ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیراب کرتا رہے اور اللہ کا شکر کی وہ سیرابی کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے تقریبا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں دو تین وستاز یا طالبیم ایسے نہ ہو جو اپنے تن سے من سے دھن سے پوری طریقے سے ملک کو اور اس صدارے کو سیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب بھی وہاں پر ایسے اساتذہ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کے فیس نہیں جمع ہو رہی ہے تو اپنے جیب میں وہ چیک بک لے کے چلتے ہیں اور فرم وہ کار دیتے ہیں کہ فیس اپنی جمع کرتے ہیں خود میرے کئی جبال میں میں ایسے لوگ ہیں تو ایسے ایسے لوگ وہاں پر آپ بھی موجود ہیں تو آپ بھی اس صدارے کے لیے دعا کریں آپ کے لیے بھی کچھ باعثے فیض ہوگا وہ باعثے برکت ہوگا تو میری یہی درخواست ہے میں انہی باتوں کے ساتھ ہاں میرے خل دو سو برس ہونے جا رہے ہیں اور سرسید کی ایک سنٹینری منائی جانے والی ہے جو انشاءاللہ آئندہ اکتوبر میں ہوگی اس سے پورے دنیا کے لوگوں کو وہاں پر مدوق کیا جا رہا ہے اور سرسید کے سنسلے میں علیکر مسلم یونسٹی کے سنسلے میں اور بہت سے جو ایجنری دوسرے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آٹھ دس دن بارہ دن یہ پروگرام وہاں چلتا رہے گا اور جو ان کا تعلیمی نقطہ نظر سرسید کا سا اس کو جوڑنے کی اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی جاریے تو دعا کریں کہ یہ جو سنٹینری اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے سرسید کی پیدائش کے دو سو سال ہونے جا رہے ہیں اس دو سو سالہ جشن کو ہم تفریق نہیں بلکہ ایک فکر کا اور فلسفے کی طور پر اسے ہم منائے تب ہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ جشنیں فکری جشن ہو علمی جشن ہو اور اپنا احتساب یہ بات وائچانسل نے کہی تھی کہ یہ دو سو سالہ جو منائے جا رہا ہے ایک طریقے سے ہم اپنا احتساب لینا چاہیں کہ سرسید نے جس تحریک کو جس الیگر تحریک کو برپا کیا تھا کیا وہ تحریک زوال کی طرف زوال پذیر ہے یا کچھ ترقی پذیر ہے تو یہ جائزہ لینے کے لیے بسکلی اس کا انعقاد ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں سے بہت سے ہمارے الیگرین ہیں اور بہت سے عاشق سرسید ہیں ان کو بھی اس علمی جشن سے مستفیض ہونے کے مواقع نسید ہیں بس اگر کچھ مزید پوچھنا ہوتا مستفیش نہیں جناب اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ تقریباً چونکہ وہ ہندوستان کا اڈارہ ہے تو ایک بات تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا شکر گزار ہیں کہ جتنی بھی جامعات وہاں پر ہیں ظاہر ہے کہ دو تین انسید سو زیادہ ہیں لیکن ان سب جامعات میں سب سے زیادہ الیگرین مسلم یونسٹری کو روپیہ بجٹ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے سب سے زیادہ دیتی ہے ابھی آپ کو میں یہاں کو شعب عربی دیکھنا ہوں مجھے یقین جانیے رونا آتا ہے اور ہزی آتی ہے کہ تقریباً تین سال کے اندر آٹھ کروڑ روپیہ شعب عربی کو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ایک تو ہمارا جو بجٹو والا گئے اب آٹھ کروڑ روپیہ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بلنگ بنائی ہے بہت بڑی سی لائبریری بنائی ہے بہت سے بچوں کو ہم فیس اس سے دے رہے ہیں اسکالرشپ دے رہے ہیں تو یہ لیکن یہاں میں دیکھنا ہم شعب عربی اکتماعی تھی وہ مسکین ہوا ہے وہاں پر شعب عربی تقریباً پچیس تیس یونسٹیس میں تو ہوگا اور سب لوگ کے پاس اپنا چیمبر ہے اس چیمبر میں انٹرنیٹ ہے یہ ساری سولیات ہیں لوگ اپنا بیٹھ کے کام کرتے ہیں لیکن یہاں میں دیکھنا لوگوں پاس چیمبر ہی نہیں بچارے ایک کم بلی تین بیٹے ہوئے ہیں چار بیٹے ہوئے ہیں تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ ذرا عربی پر توجہ دے جب اس طریقے سے ہندوستان کی گورنمنٹ توجہ دیتی ہے تو وہاں کینئے توجہ دی جاتی ہے اب دیکھئے علیہ گرد مسلم یونسٹیس سے جو کتابیں چھپتی ہیں اردو کی کتابیں اسلامیات کی کتابیں تقریباً میرا خیال ہے کہ پچاسو لاکھ روپہ دیس پر گورنمنٹ خرچ کرتی ہے تو یہ سب چیز ہیں یہ سب سوریہ تو یہاں بدھر جائے اولاں ہونا چاہیے جو کی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ میرا خیال ہے خود ہم جس کا نام بھیجیں گے یہاں سے ہماری بارڈیز ہیں اس میں منتخب ہوتا ہے نام تین نام ہم بھیجتے ہیں تین مرونوں سے گزارنے کے بعد پھر جو ہمارا صدر ہے صدر ہند ہے وہ اس میں سے ایک نام کو ٹک مار کے بھیجتا ہے کہ یہ باشنس رہیں گے ابھی تین نام گئے ہیں اس وقت تو پوری طریقے سے آزاد ہے وہ ادارہ اور پوری طریقے سے گورنمنٹ کی اسے فائننس کرتی ہے اور چل رہا ہے اور تقریباً اس کی جو طلبہ کی تعداد ہوگی چونکہ دنیا کی واحد یونسٹی ہے جو نرسری سے شروع ہوتی ہے اور یونسٹی کوئی نرسری سے میرا خواہل نہیں شروع ہوتی کیونکہ میرا جہاں تک اندازہ ہے تو اس میں سم ملاکہ تقریباً اسی ہزار بچے ہوں گی میرا خواہل ہے اور جس میں سے پندرہ فیصد ہمارے برادرین وطن کے یہ ہے جب آپ پوچھیں بتائیں بتائیں سر جب آپ سے سے میرے دیت میں ایک سوال آگے کہ بہت سے لوگ کے تیسے سرسائید بہت خاند ہوئے تو میرے بکا وہ ادھتا بہت سمجھ گئے سر اگر آپ نے کہا کہ وہ انگریزوں کے اطلاق بہت سمجھ گئے سوئے سر شاہدگاً کیا ہوگے بہت سمجھ گئے سوال یہ پوچھ رہا ہے نا آجا بتائیں بہت سوال یہ سر کہتا کیوں بہت 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 پہلی بات تو یہ سب سے پہلے ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ایک کتاب میں جو بھی صبح میں پڑھ رہا تھا صدر زیاؤلحق صاحب نے اپنے زمانے میں اشائد فیصلہ کیا کہ آپ کے ہاتھ تیل کہیں شاہد امریکہ کہیں سے آتا ہے تو وہ نہ لے کر ہم ترکی سے تیل لیں گے تو باقعدہ اس وقت امریکن صدر نے ڈائریکلی زیاؤلحق سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ اگر تیل ہم سے آپ نہیں لیں گے تو جو ایف سسٹین کے پیسے آپ کے وہ بھی ہم نہیں لیں گے اب زیاؤلحق صاحب گھوڑا گئے اٹھا کر پھر انہوں نے کہا آپ ہی سنیں گے آپ یہ بتائیے آپ کیا حکمت بھی کوئی چیز ہے حکمت بھی کوئی چیز ہے آپ بتائیے جیسے ہماری بھائی ہمارے چھوٹے بیٹھے سامنے اب یہ کسی ریسلر سے لڑنے جائے تو ان کی نادانی نہیں ان کی نادانی نہیں ان کی آپ ریسلنگ دیکھتے ہوں گے اب بتائیے کہ یہ اس میں اتر جائیں اور کسی پہلوان سے مقابلہ رکھ لگے تو ان کی لیکن آپ بہت ترقی کریں گے ان کی جان ہی مار تک پاور میں تھا حکومت برطانیہ پوری طریقے سے دنیا اس کے اقتدار میں تھی سید اگر لڑتے تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی مفتی صاحب مجھ سے پوچھ رہتے رقبہ کیا ہوگا تو میں نے کہ ایک سیری سے چلیں گے دوسری سی تک فورٹی کی سپیر سے تو تقویم بیس میٹ لگے گا تو اتنی بڑی چیزیں میں بہت زیادہ اس تقریب میں اور چیزیں نہیں جائیں کہ سید اور سید نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کے لحاظ سے اگر سب سے زیادہ کوئی قریب ہم سے ہے تو یہ دو نصارہ ہیں یہ بات لکھئی ہے سید اور میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن فکری اعتبار سے سید نے کبھی ان سے معاونت نہیں کیا انگریز ہے اور اس کے بعد اسی انگریز کی موجودگی میں پچاس ایسے مستشق تھے جن کی تبدیب کی ہے سخت فرین انداز میں سید نے لکھا ہے تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھے پھر آپ کہیں وہ انگریز کو پیٹو تو میرے سوئی میں نہیں آتا ایک بات میرے ذہن میں آگئی اب سسید کی حکمتیں اپنی آپ دیکھئے یہ بات میری غور سنی آپ بہت توجہ سنی آپ کہ جتنی ساری بلنگ سسید نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام دیواروں پر عربی میں اور فارسی میں کچھ نہ کچھ لکھ لکھ جب لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں ایسا لکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا چاہ کہ درو دیوار سے اس بات کا اظہار ہو کہ ایک مسلمان نے اس دیوار کو بنایا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک بات اس سے بھی نے کہ سید نے سے بنایا تھا مسلمان کے چندے سے امارت بنائی تھا تو اس کا یہ عالی تصور تھا یہ ثقافتی تصور تھا یہ ملی تصور تھا اس تصور کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ انگریزوں کا ایجن تھا اس حالات کو دیکھئے ان چیزوں کے دیکھئے مسلمان جو مغلوں کے چیزیں آپ رکھئے کیا اس دیوار سے آپ سر ٹکرائے تو آپ مر جائیں گے اس کے لیکن ضرور اس بات کی فکر کو ٹکرائیں فکر کو کام میں نہیں اگر آپ جسم کو کسی پہلوان سے کہا گیا کہ آج تم کو کچھ بولنا آج بہت پہلوان تھا سب کو شکست دیتا تھا لیکن جو اس ٹیج پہ آیا تو مارے پسینے کے شراب رہا دو لفظ نہیں بول گیا تو سر سید حکمت عملی سے کام کنا چاہتے تھے اگر وہ حکمت عملی سے نہ کرتے تو میں کیا بہت سی چیزیں بول نہیں سکتا ہوں میری زبان بھی بن رہے میں مضمون کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے آپ نے عفان حبیق پر سنا ہوگئے میرا خل دنیا کا نمبر ون کا ہسٹورین ہے تو انہی کے اقبال خان صاحب تھے انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اتنی مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو سید کہیں آپ کو مضمون مل جائے تو اس کو پڑھی ضرور آؤ جی کوئی اور سوال بتائی میں اس کچھ ارز کروں جی بتائی والی بیٹے آپ پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں اور سوال بھی سوال بھی جو کہ ایسا ہے جس کا جواب غالباً ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ارز کروں کہ تعصب علم کا دشمن ہے آدمی کی فکر محدود ہو جائے اور وہ کسی خاص فکر کا پابند ہو جائے تو پھر ترقی نہیں ہوتی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعصب کو ایک طرف رکھ کر پھر آپ سوچیں کہ یہ ہے کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ اگر آپ پڑھیں اور کبھی آپ فَلَبْمَا كَذَا زَائِدٌ مِّنْهَا سُرَعِ اَحْزَاب کی سائد کو پڑھیں کہ جب زائد رضی اللہ عنہ نے طلاب دے دی زائنب کو سوچ نہ کہا اور ہم نے آپ کا نکاح زائنب رضی اللہ انہا سے کیا تو اس کی تفسیر میں جو کچھ خود ہمارے ہی مفسرین نے لکھا ہے اور اس کی تردید کی ہے اگر کوئی آدمی ان الزامات کو پڑھنے کا حسلہ نہیں رکھتا تو علم اور تحقیق کی را نہیں کھلتی اسے اس گندگی کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اسے دیکھنا ہے کہ اس میں سچائی کیا اور چھوٹ کیا معلوم نہیں آپ نے جو کچھ کہ اس سے میں تو اتنا سمجھ پھایا ہوں کہ سرسید نے سر کا خطاب انگریزوں سے کیوں قبول کیا ہم اتنا سمجھ پھائیں اور اس لیے جتنی بھی شخصیات اس زمانے کی ہیں ہمارے ہاں مستقل ایک طبقہ ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ پوری طرح بات چمی بھی اور سمائی بھی ہے کہ یہ چند نام ہم لیتے ہیں مثلا موانا ابو الکلام آزاد موحبی رحمان لدھیان موی موحب حسین احمد مدنی موحب حسین رحمان سیوہار موحب رحم اللہ یہ سب لوگ پاکستان کے دشمن تھے لہٰذا وہ وہ اگر یہ کہیں کہ لا الہ اللہ تو بھی کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہو وہ اگر یہ کہیں کہ سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو یہ بھی کہ جھوٹ بولتے ہو جس اپنا صبحات کی بات تھی وہ تاریخ کا ایک عمل تھا جس سے وہ لوگ گزر رہے تھے آج سے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو سترہ میں سرسید پیدا ہوئے تھے ستاون کی جنگ احزادی ان کی دیکھی بھی اس کے بعد مسلمانوں نے جو بہترین کام کیے دارلوم دیوبند کا قیام تھا ایسے ہی یہاں آلی گرد تھا ہیدراباد دککن تھا وہ سب تاریخ کے ایک مرحلے سے گزر رہے تھے اور دو سو سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیا تھا اب اس کا تجزیہ کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تعصب کو ہٹا دیں جب تعصب کو آپ ہٹاتے ہیں تو آپ کو ہوتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو کچھ رہ گیا تھا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم حکومت سے ٹکرائے بغیر اپنی راہ بنائیں کیونکہ وہ دانشکن لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے فرانسیسی آگئے تھے ہندوستان اور فرانسیسیوں کے ساتھ ٹکرائو انگریزوں کا ہوا تھا فرانس کی اور انگریز کی جنگیں اسی برے صغیر میں ہوئی ہیں جس میں انگریزوں نے مارا ہے فرانسیسیوں اور آپ نے اگر پڑھا ہو تو ٹیپل سلطان کا پورا رجحان فرانس کے متعلق تھا اور فرانس کے ساتھ ٹیپل سلطان کے معاہدے ہوئے ہیں ہم پیریس گئے تھے اور کسی چیز کی تحقیق کرنی تھی تو پیریس یونیورسٹی میں ہم نے وہ معاہدے دیکھے جن معاہدات میں ٹیپل سلطان نے ان کی حکومت نے دستخط کیے تھے کہ ہندوستان سے لکڑی کی کون سی قسمیں ہیں جو کہ فرانس پھیجی جائیں گی اور فرانس اس کے عوض میں کیا ٹیپل سلطان کو دے گا اور فرانسیسیوں نے ہندوستان پہ قبضے کی پوری سکیم ستیار یہ تو انگریز غالب آگئے تم ان کے غلام ہوئے اگر انگریزوں سے ٹکراؤک کی بجائے میں فرانسیسی غالب آجاتے تم فرانس کے غلام ہوتے اس لیے اس وقت جو دانش مند لوگ تھے ان کے سامنے ایک راستہ یہ ٹکراؤک تھا یہ پالیسی ٹکراؤکی تھی کہ ہم لڑیں اور مر جان انگریزوں کا جو بڑھتا ہوا اقتدار تھا وہ دلی اور ہیدر آباد کی طرف چاہ رہا تھا اور فرانسیسیوں کا اقتدار جو تھا وہ ٹیبو سلطان مرہوم کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ادھر سے آ رہا تھا ٹیبو سلطان انگریزوں سے لڑے ٹکر ہوئی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہیدر آباد دکن والے جان گئے کہ اس وقت اگر ہم لڑے انگریزوں سے تو ہمارے پاس سوائے شکست کے کچھ نہیں ہیدر آباد والوں نے ٹیبو کے مقابلے میں دوسری پالیسی اپنائی انہوں نے کہا صاحب جتنا آپ کہتے ہیں مرسل آپ کو پیش کر دیں گے اور ٹیکس اور پیسے جو آپ کہتے ہیں ہم دیں گے ہم آپ کے دینے کے لئے ہم آپ کی اس سلطنت کو قبول کرتے ہیں ہم نہیں ٹکراتے اور ہم کام کریں یہ پالیسی تھی پوری ہیدر آبادیوں کی ہیدر آباد نہیں ٹکرائے اس کے نتیجے میں ہیدر آباد نے ترقی کی اور ٹیبو سلطان جو ٹکرائے تھے تو ہو گیا جو کچھ کے ہو گیا ہیدر آباد نے کام کیا ہیدر آباد اور اکانومی کو مضبوط کیا پورے اس دور میں ہندوستان میں کوئی ادارہ اور کوئی تحریک ایسی مسلمانوں کی نہیں اٹھی جس میں ہیدر آباد نے پیسہ نہیں دیا ایسی یہ نہیں یہاں دیا پاکستان میں تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں رہے تھے اور جو گورنر جنرل آباد میں بنے غلام محمد وہ ہیدر آباد کے وہاں پہ فینانس کے وزیر تھے اور وہ گئے اور انہوں نے نظام سے درخواست کی کہ پیسے نہیں پاکستان میں انہوں نے کہا کراچی میں جو ہمارا بینک کیس ہونا ہے یہ سب تم لوگ لے لو اور نہروں کو یہ شک ہو گیا تھا کہ جو تیارہ پاکستان میں آیا ہے ہیدر آباد میں اس میں سونا بھر کر بھیجا گیا ہے اور اس سے پاکستان اب چلے گا تو ان کا حیدر آباد والوں میں تمہاری خبر لیتا ہیدر آباد نے اتنی ترقی کی کہ مجھے آپ اس زمانے کی کوئی بڑی شخصیت بتائیے جس نے کوئی علمی کام کرنا اور حیدر آباد معاشر بی رحمت صاحب عثمانی کا نام آپ نے سن ہے حضور عثمانی رحمت اللہ نے ایک کتاب مسلم کی شرعہ فتح الملہم لکھنی تھی اور فتح الملہم لکھنے کے لیے معاشر بی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ کو کچھ کتابیں چاہیئے تھی پیسے کسی کے پاس نہیں تھے مسلمان اپنا پیسہ کہاں سے خرچ کرتے تھے انہیں تو کوٹیاں بنانے سے فرصت نہیں تھی اور انہیں معاف کیجئے گا تواعفوں کے ناچ دیکھنے سے فرصت نہیں تھی اور انہیں فرصت نہیں تھی مقدموں سے حیدر شرعہ مون اکل وائن ان کے پنجاب کے جتنے پنجابی تھے سب کے پاس دولت تھی اور پیسہ ان کاموں میں استعمال ہوتا تھا وہ شبیر احمد عثمانی حیدر آباد گئے اور نظام نے پیسے دیئے تو تب جا کر کتابیں خریدی اور فتلم لکھی گئی شبلی نومانی جیسے آدمی یہ دماغ تھے جن کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے شبلی نومانی اور شبلی نومانی نے اشتہار دیا کہ پیسے چاہیے محضور اکدس کی سیرت تیبہ پر کام کرنا چاہتا ہوں حید آباد والے تکیار ہوئے اور اس سے پہلے بھوپال نے پیسہ دیا ملکہ عالیہ تھی بھوپال کے پیسے سے سیرت لکھی گئی دیوبند میں تنخائن ہی بوری ہو رہی تھی کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے حیدر آباد اور حیدر آباد والوں نے چکے سے مدد کی دیوبند کی تب جا کر دیوبند میں کئی برس تک پیسہ آتا رہا علامہ اکبال جیسا آدمی جب بڑھاپے کی طرف ذرا بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب اتنی نہیں ہے میری صحت اجازت دیتی علامہ کا یہ تھا کہ دس تاریخ تک مقدمے جتنے آتے تھے لے لیتے مہینے کی دس کی گیارہ ہوئی پھر نہیں لیتے تھے کہتے بس اتنے مقدمے کافی ایک موقع کر کے مجھے دے دیں تو میں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کدھر مر گئے تھے سرمایہ دار اب تک یہی صورت حال اب تک آپ انٹرویو دیکھئے ڈاکٹر عبدالقدیر کا اٹامی کی ریسرچ کا بندہ ہے اور نے انٹرویو میں کہا کہ اتنے پیسے مجھے ملتے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جائدادیں اس وقت عربوں میں ہو رہی ہیں ابھی ہمارے زمانے میں صدر میں پنڈی میں ایک جگہ بھی کی ایک صاحب نہیں کئی صاحبان نے بتا ہے کہ ایک عرب اور اتنے کروڑ میں بھی کی تو ہم سوچتے رہے کہ جہاں اور آشرے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ پوری مارکیٹس خرید سکے اور یہ شعور نہ ہو کہ مارکیٹس انسانوں سے آباد ہوتی ہیں اور انسانی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو جانوروں کے لئے جگہیں خرید نہیں ہیں وہاں قومی شعور میں کتنا اضافہ ہو ہیدر آباد دکن نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائی اور عثمانیہ یونیورسٹی میں مہا سید سلمان ندوی گئے ہیدر آباد نے جوش ملی آبادی کو پالا ہیدر آباد دکن والوں نے مہا بلخیر مہدودی کو پالا ہیدر آباد دکن میں مہا مناظر آسن گیلانی گئے دار جو ترجمہ قائم گوا مہدودی صاحب نے خود لکھا کہ سب کچھ پڑا لکھا ہوئی سی کوئی ایک احسان ہے اور اگر ہیدر آباد میں پولیس ایکشن نہ ہوتا اور ہیدر آباد چلتا رہتا عثمانیہ یونیورسٹی تو لوگ سمرکند اور بخارہ کو دو سو سال بعد بھول جاتے ترقی کی یہ اور ان کی سرپستی میں کام جتنے یہ انگریزوں سے ٹکراؤ کے داری ہیں اگر انہیں غصہ نہ آئے ان کی پیشانیوں پہ بل نہ پڑے تو تاریخ نہیں جانتے حضرت عقاس نانوطوی رحمت اللہ نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور حضرت رحمت اللہ نے جب دار علم کو قائم کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب انگریزوں سے ٹکر ممکن نہیں مسٹن گورنر جنرل تھا اور وہ آیا دیوبند میں اور رضی رحمت اللہ نے کہا سارے اس حضرت کھڑے ہوں اور ہاتھ ملائیں اور مسافہ کریں اور پھر اس لئے جانے انہوں نے مدد بھی دی انگریزوں نے دار دیوبند میں پیسے دیئے چندہ دیا ایک گندہ نالہ بیٹھتا تھا پڑھتے کہاں ہیں پڑھیں تو انہیں پتا چلے لیں وہ گندے نالے کی زمین تھی اور دار لوم والے یہ چاہتے تھے کہ اس نالے کو زمین دوز کر دیا جائے اور یہ زمین دار لوم میں داخل کر دی جائے گورنر پنجاب نے مزوری دے دی گورنمنٹ انگریز وں نے پیسہ نہیں تھا کہ نالے کا رخ موڑا جاتا تو دار لوم دی بن نے درخواست دی اور پیسے انگریز وں نے دی اور اس کا رخ موڑا گیا دھائی ہزار یا کتنی رقم دی تھی یہ سارا ہسٹری میں موجود ہے اس وقت پورے ملک میں دار لوم دی بن کی تاریخ ہر مہینے کی رپورٹ جو شائع ہوتی تھی حضرت مہینے منانوتوی رحمت اللہ علی کی زندگی میں جو رسالہ نکل ہے اس سے لے کر جب تک چھپتا رہا ہے ہم اندوستان گئے اور اندوستان کے جانے کے علاوہ بھی ہم نے اس ساری تاریخ کا ریکارڈ فوٹوکاپی کرا کے لائے اور میں سو فیصد پتا ہے کہ ملک میں کسی ادارے میں وہ تاریخ نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے بھی علمدلللہ اسے ایک کمرے میں الک تالے لگا کے رکھے ہیں کہ کنچوری ہوگئی تو بھر کون کرے گا یہ سب نتیجہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب ٹکراؤ دوسری اقوام جو ہندوستان میں ہندو ہیں سکھ ہیں وغیرہ یہ بڑھ جائیں گے اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی سر کا خطاب قبول کر لیا تھا اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے شبلی نے شمس علماء کا خطاب قبول کر لیا تھا اسی بات کو سمجھتے ہوئے سر سید نے سر کا خطاب قبول کر دیا سب جانتے تھے کہ اس وقت ان کے خطاب کو لوٹانا یہ کتنی شدید چیز بن سکتی یہ تھوڑے ہی ہے کہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا اور اس نالائق کی حرکتوں پہ فراز نے اپنا خطاب باپس کر دیا تو ان کو غیرت بھوتی تو کچھ شرم آتی نہ ان میں کون سی شرم و غیرت تھی مشرف صاحب کی حکومت کہ کسی نے اٹھا کر موہ پہ مارے کچھ دے مارا ہے کوئی شرم کرو وہ تو تھی نہیں وہ تو ان کے نانا میں دادا میں تھی ان کے حویلی اب تک ہے ان کے جو آبا اجداد تھے جنرل مشرف کے سر سید کے رفقہ میں سے تھے ان کے حویلی اب بھی ہے گئے بھی تھے یہ خود بھی گئے تھے تو یہ زمانہ تھوڑے ہی تھا وہ زمانہ وہ تھا کہ اگر سر کا خطاب واپس ہوتا تو گورے جانتے تھے کہ کوئی خطاب پلٹا رہا ہے یہ کتنی توہین کی بات ہے اس سے بات کرنی چاہیے پوچھنا چاہیے بلانا چاہیے امریکہ میں لوگوں نے خطاب واپس کی امریکن گورنمنٹ نے نوٹس یہ لیا پھر ان سے پوچھا سائنٹسٹ ہیں انہیں بلایا پوچھا کہ آپ کو کیا ہوگی ہے کیوں یہ ان کا جی آپ کی یہ پالیسی غلط ہے گینڈے سے کہتے ہیں کہ مچھر نے معافی مانگی تو گینڈے نے کہا یہ کس پات کی معافی مانگتے ہو تو اس سے کہا حضور آپ سو رہے تھے تو یہ جو آپ کی تھوٹنی ہے گینڈے کے موں پہ ایک سینگ ہوتا ہے اس سے کہ میں اس پہ آکے بیٹھ کیا تھا تو آپ کی نین نہ خراب ہو اس نے کہا چل میاں پھرے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تو کب آیا بیٹھا اور کب بڑا تو ہمارے ہیں تو خطاب واپس دینے کا مشرف صاحب کا یہ نتیجہ نہیں دیا تو نہیں دیا لیکن جو غیرت مند اقوام اور بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی اس تیز سید نے جو سر کا خطاب قبول کر لیا تھا اور تھوڑوں نے کیا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ ٹکراؤ کی پالیسی دار لوگ کو نقصان پہنچائے گی ٹکراؤ کی پالیسی ہمارے مدارس کو نقصان پہنچائے گی ٹکراؤ کی پالیسی اسی لیے وہ سارے لوگ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ایک 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 کر کے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بلکل اب لڑنا نہیں ہے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں آدمی تیار کرو حافظ احمد صاحب حضرت موقع علی طیب صاحب مرہوم رحمت اللہ علی کے والد تھے ان کے لئے انگریزوں نے شمس اللہ کا خطاب تجویز کیا تھے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علی میں بہت زیادہ تھی حضرت کی چلتی بھی تھی حضرت نے فرمایا یہ خطاب نہیں لینا لیکن یہ کہ وہ دارلوم کے ارباب حل وقج وہ لوگ مخالفت کرتے یہ بات نہیں تھی پالیسی یہ نہیں تھی اگر یہ پالیسی بنا لیتے علم کا کام اور ترقی رکھ جاتے ہماری اس بات کا تجزیہ ابھی ممکن نہیں ہے لیکن ممکن ہے سو سال بعد کوئی کرے 1985 سے شروع کریں اور پچھلے تیس سال میں ہماری جتنی مدارس میں آئی ہوئی صلاحیتوں کے بچے اور ہماری صلاحیت تھی سب ٹکرائی ہیں جا کر سب جہاد میں سب ٹکراؤ کی پالیسی میں کھپ گئے ہیں صحیح ہے غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے یہ ساق شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں لیکن بہہ رہے ہیں دونوں جہاد کی پالیسی ٹکراؤ کی پالیسی صحیح تھی غلط تھی آپ کا اپنا تجزیہ ہو جو بھی ہمیں اس سے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پچھلے تیس پینتیس برس میں ہمارے مذہبی کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے دماغ بڑی صلاحیتوں کے بچے ختم ہو گئے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب دوہزار سترہ میں آپ پورے مل پر نظر دھوڑائیں اور مجھے پندرہ بیس ایسے علماء کا نام بتائیں جن کا سکہ جمع وہ اور جن کو آپ کہیں کہ یہ ہے بیس نام بتائیں مجھے ایک لے دے کے موت عثمانی صاحب تنہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہم سارے جسم پر زخم ہوئے ہوئے ہوں تو ایک روئی کا پھویا کہا کہا رکھیں اور وہ بھی مریشت کے میدان اور وہ بھی ٹکراؤ کی پالیسی سے انگریزوں نے ہندووں مسلمانوں کسی میں کسی ادارے سے کوئی سختی اور ٹکراؤ نہیں برتا جب تک کہ وہ سیاست میں نہیں آئے کیوں ڈاکسر سیاست میں آئے گورنمنٹ نے کہا سیاسی مخالفہ ہے تو ہم بھی کریں گے جمعیت علماء ہند سیاست میں تھی علماء تھے انگریزوں نے پکڑا امام اللہ اور آزادی کے لئے جد و جاید بھی کی خدا انہیں اس کے عجر اور سواب لیکن دوسری طرف پورا طبقہ ہندو مسلمان ایسے تھے جو اپنے مندروں میں مساجد میں خانقاؤں میں بیٹھے رہے انہوں نے بالکل ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی انہوں نے کبھی سیاست جانے تم جانو ہم اپنے علم کو بچائیں دین کو بچائیں ہمیں اس سے بیعث نہیں انگریز انہوں نے کہا مرضی کرو سکھوں کی مذہبی حکومت تھی یہ بات پھر شروع ہوتی ہے تین سو برس پہلے سکھوں کی جو مذہبی حکومت تھی اور سکھوں کا اقتدار پنجاب پہ زیادہ ہو گیا تھا اس کے بعد اس لئے میں کیا نام لوں بہت بڑے بزرگ اور مظہر سہار انفور اور دیوبند کے رکن رکیم حضرت رحمت اللہ نے لکھا کہ انگریزوں کی حکومت خدا کی رحمت ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سکھوں کی حکومت مذہبی تھی اور بادشاہی مسجد لاہور یہ تو دعوتیں یہی ہوتی تھی شراب یہی بھی جاتی تھی ایک بچارے مسلمان نے لاہور بھی کہیں آسان دے دی پانسی کا حکم ہو گیا عزیز الدین تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے بڑے لوگوں میں بڑی عزت کرتے تھے مہاراجہ انہوں نے ایک دن پاؤں پکڑ دی رنجید سنگھ زدین نام بے وقوف آدمی آزان دے دی لاہور پورے پنجاب مری آزاد کشمیر کون آزان دے سکتا گا بے وقوف آزان دے دی قتل کا حکم ہو گیا بخش دیجئے تو آزادی ملی اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی انگریز سیکلر ہو گئے اس سے کہ جو مرضی کرو حکومت سے ٹکر جیل بغیر 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 سب کچھ نہیں لی انہوں نے کہ جو مرضی کرو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اقبال سرسید حالی شبلی سیر سلیمان نجوی معاشر بیرحمد عثمانی معاشر بیرحمد صاحب عثمانی رحمت اللہ کے بعد معاشر زفر عثمانی یہ سارے حضرات جو متعون ٹھہرائے گئے اور جن پر تان اور تشنی اور یہ سب کچھ کیا گیا یہ بجا ہے کہ ان لوگوں نے جان لیا کہ ٹکرانے سے کام نہیں بنتا مناسب حد تک مخالفت کرو اور باقی اپنا کام کرو یہ ہے سر سید نے اس کا سر کا خطاب کو گول کیا دیا اور دوسری طرف دوسری طرف اب بھی لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے جذباتی ہیں ٹکراؤ لڑو مرو مارو آگ لگاؤ بم پھوڑو پھر لے کیا لیا اور حاصل کیا کر لیا لیکن ہیرو وہی بنتے ہیں اور یہ اب کی رسم نہیں ہے یہ بہت قدیم کی ہے امام ورنی فر احمد اللہ عرے سے اس زمانے کا جو چیف تھا اس نے ایک دن امام صاحب رحمت اللہ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے امام عونی فر رحمت اللہ فرمایا کہ عباسی حکومت میں تم چیف آف آرمی سٹاف ہو ستیفہ دے دو سب سے بڑی نیکی ہے صحیح کاموں وہ مجھے بنا دے اس لیے کہ عباسیوں کے لیے موت کا پیغام تھا یہ تحقیق ہوئی کہ آخر اس کے دماغ میں آیا کہا سے ہے تو پتہ چلا ابو نیفہ اس سے کہا ابو نیفہ اس تو ملوں اور امام صاحب رحمت اللہ حالی تو جیل میں زہر دے دیا گیا لمبا قصہ ہے اس کو کہنا ہے امام صاحب رحمت اللہ کی حالت جب غیر ہونا شروع ہوئی تو خلیفہ وقت نے کہا جلدی نکالو جیل سے اور گھر مرے جیل میں نہیں مرے لوگوں نے کہا جیل میں مرتا ہے نا مسلمان اسے اتنا ہیرو بنا لیتے گھر میں جا کے انتقال ہوگا تو کہیں گے بیمار تھا مر کے تو اس لیے ہمارے ہیروز جو بنتے ہیں اسی وقت جب ان کے پیچھے پوری شہادت اور اس کی رقم ہوتی ہے اس لیے ملک میں جو بھی شہید ہو گیا اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ پارٹی برسر اقتدار آگئی یہ مارا مچوئی مزاج ہے مظلومیت کی داستانے گھڑنا اسے پھیلانا یہ چیز مارا مچوئی مزاج ایسا ہوا سید کے زمانے میں بھی تک کر لی آپ تجزیہ کریں وہ ٹھہرے یا سر سید ٹھہرے علی گھڑ اب تک اپنا کام کر رہا دارل دیو اپنا کام کر رہا اس لی کے پالیسی چینج کی وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہوا یہاں کچھ کا کچھ ہو جائے ایک باب ایسے ہی خیال میں آئی ڈاک صاحب نے اشارت فرمایا کہ سرسید نے جو بنیاد رکھی اس میں تہہ میں بھی ایسے پتھر رکھ یہ پرانی چیز ہے سیدنا عمر رضی اللہ جب خدای کرواتے تھے نشانات لگواتے تھے تو پتھر پہ لکھواتے تھے اور پتھر جتنا زمین میں اتنا ہی اوپر مثلا دس ہوت کی ایک لاٹ ہے تو اس کے نچلے حصے پہ میرے مومنین رضی اللہ ان لکھواتے تھے کہ یہ پتھر اس لیے نصب کیا جا رہا ہے پانچ خود زمین میں پانچ خود اوپر اوپر اولا ٹوٹ بھی گیا زمین کی جب کھدائی ہوئی روحرم کے نشانہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کے حکم سے حرم کی جو حدود متعین کی تھی ان کی وقتا فوقتا تجدید ہوتی تھی پتھر دو چار صدیوں میں ٹوٹ گیا پھر کسی نے پتھر لگا دیا پھر جب باری آئی سیدہ عمر رضی اللہ انہوں کی تو انہوں نے فرمایا فلان فلان جگہ پہ پتھر لگاؤ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں اور حرم کی حدود میں جب انہوں نے پتھر لگوائے تو انہوں اس کے نیچے بھی اس کو کندہ کرو اور اوپر بھی تک لوگ پڑھ بھی سکیں اور اگر اوپر کے پتھر ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد لگو نہیں